آپ دیکھ رہے ہیں دہ وائرلس نیٹوک اور میں ہوں جعفر فرید اس وقت میں زلہ کٹھوہ تحصیل بنی میں موجود ہوں ناظرین دو دن پہلے الائٹ سپورٹس کلب کی طرف سے بنی میں ایک تین روزہ والی بال ٹورنمنٹ کا آغاز ہوا تھا آج یہ ٹورنمنٹ اختتام پذیر ہو رہا ہے اور اس ٹورنمنٹ کے اختتام پر دو ٹیمیں پہنچی ہے جن میں ایک ٹیم بھرموتا کے اور ایک ٹیم لوان کی ہے دو ٹیمیں کافی اچھی ہیں اس موقع پر ٹورنمنٹ کے اختتام پر یہاں معزز مہمان کے طور پر بی جے بی کے ایک سمیلے جن کا تعلق بنی سے یہ آ چکے ہیں ہم ان سے جانیں گے کہ یہ اس ٹورنمنٹ کے بارے میں کیا کہتے ہیں سب سے پہلے سر آپ کا ہمارے چینل دہ وائرلس نیٹوک میں بہت بہت استقبال دانے والی دانے والی سر آپ کی طرف سے یہاں آئے ہوئے مہمانوں کو اور یہاں آئے ہوئے کھلاڑیوں کا اور یہاں کے جو بالخصوص یہاں کے مقامی جوان ہیں ان کے لئے کیا پیغام ہے آپ کی طرف سے دیکھئے جتنے بھی مہمان آئے ہیں جہاں ہمارے پلئر آئے ہیں ان سب کا ہم سواگد کرتے ہیں ٹورنمنٹ تب ہی ہوتا ہے جب اچھے پلئر سائیں اچھی ٹیم سائیں اور اچھے طریقے سے جو آرگنائزنگ کمیٹی اس کو مینیج کرے اور پھر درشک بھی آئے تب ہی ٹورنمنٹ کا مزہ ہوتا ہے یہاں تک بالی وال ٹورنمنٹ کا سوال ہے ہمارے بنی میں کرکٹ کے بھی بہت پریمی ہیں لیکن کرکٹ کی گراؤنڈز بڑی کم ہیں اور بالی وال اور کبڈی بنی کی بڑی مشہور گیم ہیں اور یہاں کے بڑے بڑے اچھے پلئر ہیں اس ٹورنمنٹ میں تو بہار کے پلئر بھی آئے ہیں اور مجھے پتہ چلا ہے کہ بہت ساری ٹیمیں جہاں پر پہلے کھیل کے چلی گئی ہیں ابھی جو فائنل میچ ہو رہا ہے یہ بھی بہت اچھی ٹیمیں ہیں اور میں چاہوں گا کہ ہمارے جتنے بھی نوجوان ہیں ان کھیلوں میں بڑھ چڑھ کے حصہ لیں جو نوجوان کھیل کود میں جب پڑھائی میں دلچسپی رکھتے ہیں جن میں کمپیڈیشن کی باونہ ہوتی ہے سپورٹس مین سے پا جاتی ہے تو وہ کئی طرح کی برائیوں سے بجتے ہیں ہمارا یوہ پیڈی جو ہے وہ تنزست ہوگی تو ہم سمجھے گے کہ ہمارا دیش مضبوط ہے اگر ہمارا یوہ پیڈی ہی کہیں گلتے راستے پر بڑھکنا شروع ہو جائے گی تو پھر ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارا فیوچر جو ہے وہ ڈارک ہے میں سبھی یوہوں سے اپیل کروں گا کہ ان جو کھلاڑی جہاں پر باہر سے بھی آئے ہیں جو ہمارے بڑھ چڑھ کر حصہ لیں سر اس وقت جو ایک مہم چلی ہے اس بارے میں آپ کیا کہنا چاہتے ہیں دیکھئے ڈرگز جہاں سماج میں آگئی تو سمجھو ہمارا فیوچر جو ہے وہ جن فیوچر جنریشن ہی اکتے ہیں آپ مانتے ہیں کہ بنی میں ڈرگز ہے اب دیکھئے اس چیز پہ میں کمنٹس نہیں کرنا چاہتا ہوں اگر یہاں بھی لگایا جا رہا ہے پکڑا جانا چاہیے اگر میں مانتا ہوں کہ یہاں ڈرگز نہیں ہے تو پھر علاقے کو بدنام کرنے کی کوشش کیوں کی جاری دیکھئے جس چیز کا ہمارے پاس پروف نہیں ہے تو پھر اس چیز کا نعرہ کیوں لگایا جاتا ہے نہیں ہونا چاہیے نعرہ ہمیں اپنے یوت کو کاشیس رکھنا ہے ہمیں اپنے یوت کو کاشیس رکھنا ہے لیکن کھولے ہم اس طرح کی نعرہ لگانا اور میڈیا پر اس بات کو کہنا تو اس سے تو علاقہ بدنام ہو رہا ہے جہاں ڈرگز نہیں ہیں وہاں پر انٹری ہی نہیں ہونی چاہیے اس سے علاقہ بدنام کیوں ہو رہا ہے جب ہمارے یوت نہیں ہیں یہ کھیل رہے ہیں اس کو کون کہہ سکتا ہے علاقہ بدنام کی بات نہیں ہے لیکن کوئی بھی برائی ہے اس کا بروت کرنا چاہیے اور جو نوجوان پیڑی ہے ان کے اندر اویر نسلانا بہت ضروری ہے اس کا مطلب نہیں ہے کہ ہم اویر نسلانا رہے ہیں تو یہاں پر ڈرگز ہے اس کا یہ مطلب نہیں ہے ہو سکتا ہے ایک کا دو کا کیس ہوں اگر ایسے ہیں تو ایڈمنسٹیشن کو سکتی کے ساتھ ان کے خلاف کاروائی کرنی چاہیے آپ بھی اقتدار کی کرسی پر ایک لمبے عرصے تک رہے ہیں سیاست کے میدان میں آپ رہے ہیں میں آپ سے جاننا چاہتا ہوں کہ اس وقت یہ کہا جا رہا ہے کہ جوانوں کا رجحان کھیلوں کی طرح بڑھایا جانا چاہیے آپ مجھے بتائیں کہ آپ سیاست میں رہے ہیں اور آپ اقتدار کی کرسی پر بھی ایک لمبے عرصے تک رہے ہیں آپ مجھے بتاؤ آپ نے جوانوں کا رجحان کھیلوں کی طرح بڑھانے میں کیا رول عدہ کیا دیکھئے سیاست میں لمبے عرصے تک رہ گئے ہوں میں نو سال ہوئے ہیں ابھی تو سیاست میں ہوں لیکن اقتدار میں کہیں تو تین سال رہا ہوں اقتدار میں لمبے عرصے تک نہیں رہا تین سال کے عرصے میں آپ یہاں کہہ رہے ہیں میں آپ کو ایک مثال دوں گا ہمارے اہمچل کے بارڈر پہ شتری وہاں پر گراؤنڈ کے لیے پیسے دیئے ہم نے ستی میں گراؤنڈ کے لیے پیسے دیئے جہاں بھی ہمیں جتنا ہمارے پاس پرویزن ہوتا تھا آپ بول رہے ہیں کہ جہاں بھی ہمیں ضرورت میں آپ سے یہ جاننا چاہتا ہوں کہ جہاں بھی ٹورنمیٹ چل رہے ہیں وہ ابھی سکول کے گراؤنڈ میں کھیلے جا رہے ہیں یہاں تو گراؤنڈ ہی نہیں بنی میں گراؤنڈ نہیں لوانگ میں گراؤنڈ نہیں سرطل میں گراؤنڈ نہیں سکولوں کے میدانوں میں کھیلے جا رہے ہیں آپ جو کہہ رہے ہیں وہ صحیح بات ہے مجھے آپ لینڈ بتائیے کہ گراؤنڈ کے لیبل کہیں سٹیٹ لینڈ ہے کہیں شاملات لینڈ ہے جس میں گراؤنڈ بن سکے پہلے تو لینڈ ایویلیبل چاہیے نا سرطل میں لینڈ ایویلیبل ہے وہاں کام ہو رہا ہے یہاں جہاں چھوٹی چھوٹی گراؤنڈ سے ہیں کیا سرکار کے پاس اتنا پیسہ نہیں کہ وہ لینڈ کو بلکل جو ہے جمین تھوڑی بنا سکتی ہے سرکار جمین ایویلیبل زمین ایویلیبل تو ہے نا ہر جگہ بھی ہرپینٹس کونسل میں ریکارڈ پیسہ آ رہا ہے پلین جگہ جائیے نا گراؤنڈ کے لیے تو وہ سیوٹیبل جگہ جائیے ٹھیک ہے نا آپ ہی ایڈینٹی فائی کر کے میں آپ کو کہتا ہوں آپ کے چینل کو کہتا ہوں اور بھی جوہا لوگ ہیں ایڈینٹی فائی کر کے دیجئے مجھے پیپر دیجئے کہ اتنی وائی اتنی ہمارے پاس لینڈ ایویلیبل ہے اس کو ڈیویلپ کر کے دیجئے بے شمار پیسہ آ رہا ہے سپورٹس میں تو اس وقت جو ہے وہ یہ جو سیاستدان ہیں اور جو انتظامیہ کے لوگ ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جوانوں کا رجحان جو کھیلوں کے طرح بڑھایا جانا چاہیے آپ مجھے بتاؤ کہ کھیلوں کی جو بنیادی ضروریات ہیں ان سے یہاں کے جو جوان ہیں وہ محروم کیوں ہیں آرے بھائی میں ابھی آپ کو کہا کہ بنی میں کبڈی اور بالی وال کھیلیں گے کہا یہ کبڈی والی وال کے لیے گراؤنڈ ہیں لیکن کرکٹ کے لیے گراؤنڈ نہیں ہے والی بال کے لیے گراؤنڈ کہاں ہے کوٹ کہاں ہے یہ کی تو ہے یہ بھی سکول کے گراؤنڈ آپ بنی میں ہی لینڈ ایڈنٹیفائی کر کے دیجئے سٹیٹ لینڈ شاملات لینڈ کوئی کسی قسم کی ہے اس کو ایڈنٹیفائی کر رہی جیئے پیسہ آ جائے گا لینڈ تو چاہیے نا بھائی لینڈ کوئی موڈی سرکار کہاں کریئٹ کرے گی زمین تھوڑی پیسہ لگتا ہے ہمیں بتائیے کہ اس جگہ پہ گراؤنڈ ڈیویلپ ہوتا ہے وہاں پر پیسہ چاہیے وہ پیسہ ملے گا گراؤنڈ کے لیے لینڈ تو کہاں بھائی بنی میں ہی ملے گی ملنی چاہیے نا سرطل میں ایک جگہ ہے ہمارے پاس ایک ڈھگر میں وہاں بھی پیسے دیئے سرطل میں بھی پیسہ دیا ہے جہاں جہاں چھوٹی چھوٹی گراؤنڈ سے ان کو ڈیویلپ کرنے کے لیے پیسہ دیئے لینڈ تو کوئی ایویلیبل نہیں نہیں کروا سکتا لینڈ تو ایویلیبل ہوگی تب ہی اس پہ گراؤنڈ کا کام ہوگا یہ بات آپ بھی سمتے ہیں سب ہی سمتے ہیں اوکے سر بہت بہت thank you بات سیت کرنے کے لیے